اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائیوں اور بینوں امید ہے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گھروں میں جتنی بھی بے چینی ہے بے سکونی ہے لڑائی جھگڑے رہتے ہیں سب دور فرما دے آمین خواتین حضرات آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی آیت کے بارے میں بتانے لگا ہوں اگر ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے ساس بہو کے درمیان میاں بیوی کے درمیان چھوٹے چھوٹے بچوں کی چھوٹے چھوٹے سی باتوں پر ہم لڑ پڑتے ہیں باپ بیٹے کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے نن دیورانی کے درمیان ساس بہو کے درمیان مطلب کہ چھوٹے چھوٹے سی باتوں پر ہر وقت لڑائی جھگڑا بے سکونی ناچاکی رہتی ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے صرف ایک آیت کو ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے انشاء اللہ تعالیٰ سب مسائل حل ہو جائیں گے مگر اس سے پہلے ہم نے پانچ وقت کی نماز کو اپنا معامل بنانا ہے خود بھی پڑھنی ہے اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرنی ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے اپنا خود موازنہ کرنا ہے کہ ہماری وجہ سے تو کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہم تو کسی کو پریشان نہیں کر رہے کیا ہم تو غلط نہیں ہیں اگر ہم غلط ہیں ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پریشانی ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ہم نے خود کو ٹھی کرنا ہے اس کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ آپ یہ ایک آیت ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے بعد گھر میں پھونک مارنے انشاء اللہ تعالیٰ گھر میں لڑائی جھگڑا ناچاکی بے سکونی انشاء اللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی گھر میں خوشحالی آ جائے گی کون سی آیت ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 47 ہے میں آپ کو سکین پر بھی دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ اِخْوَانًا عَلَى صُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ سورہ حجر کی آیت نمبر 47 ہے اس کو ہر نماز کے بعد اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درور ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں یہ آیت گیارہ مرتبہ پڑھ کر پھوک مار دینی ہے انشاء اللہ تعالیٰ گھر سے بے سکونی ناچاقی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ گھر میں سکون ہو جائے گا کوشش کیا کریں کہ اچھی بات کو اپنے دوسرے دوستوں اور رشتہ دانوں تک پر لازمی صدقہ جاریہ سمجھ کر پہنچ آیا کریں ہمیں دیں اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ